السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا لیثبت الذین آمنوا وهدن وبشرال المسلمین سورہ نحل کے آیت نمبر ایک سو دو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بلا شبا اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام آپ کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے اور یہ قرآن فرما برداروں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے ہم سب کے لئے یہ اللہ کا کلام ہدایت اور خوشخبری ہے دوسرے جگہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لئے شفا اور رحمت ہے تیسرے جگہ فرماتے ہیں اُطْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْقِتَابِ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاغت کیجئے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس لئے اب یہ مضمون شروع ہوا ہے قرآن سے دوست کیجئے قرآن سیکھئے بھی سکھائیے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہو تو خوب پڑھئے قرآن سیکھا نہیں ہے تو سکھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس کے قرآن سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمی موسیقا